دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹی وی کے کی لوگ کے بارے میں اور اس کو حل کر کے بتائیں گے بہت ہی آسانی سے اگر آپ کے پاس رموڈ کنٹرول نہیں ہے تو بھی آپ آسانی سے اس پرابلم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ٹی وی ہے اس پہ کی لوگ بھی ہے اور یہاں پہ یہ اس کا پاور اور یہ مینی اور انپوٹ کے بٹن ہے اور اس کے نیچے اس کے والیم اور جو چینل کے بٹن ہیں تو جب بھی ہم کوئی بھی بٹن پرنس کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کی لوگ یہ شو کرواتا ہے یعنی کہ اس کا کوئی بھی بٹن کام نہیں کر رہا یہ چینہ میں بہت زیادہ ہے جو چینہ کے ٹی وی میں بہت زیادہ ہوتا ہے باقی ٹی وی میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی لوگ کو آسانی سے حل کر کے دکھائیں گے آپ کے سامنے کے اس پرابلم کو آپ نے بغیر موڈ کنٹرول کے کس طرح سے حل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے مینیو کا بٹن جو ہے آپ کے کی پینل پر ٹی وی کے اس کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کو کی لوگ کا آپشن بھی آئے گا پھر بھی آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے تو آپ کے سامنے یہ اس کے بعد آپ نے انپوٹ مینیو اور پاور کے بٹنوں بٹنوں کے اوپر ایک ہی ٹیم پہ انگلیا رکھنا ہے اور انپوٹ تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے تو جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پریس کیا ہوا ہے تو کچھ ٹیم بعد آپ کے سامنے اس طرح سے سروس مینیو اوپن ہو جائے گا تو اس سروس مینیو میں آنے کے بعد جب جہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے شپنگ موڈ یا فیکٹری ری سیٹ یا شپنگ انٹل کا موڈ دیکھنا ہے تو سکرول ڈون کرنے کے لیے آپ والیم کا جو بٹن ہے آپ پر ڈون ان کا استعمال کریں گے اور ان کے ذریعے آپ اس مینیو میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں تو اب آپ نے سکرول ڈون کرنا ہے اور ہمارا یہ جو شپنگ ہے سیکنڈ لاسٹ پہ ہے شپنگ موڈ تو آپ کے جو ٹی وی چینل ہے اس میں یہ کسی اور نام سے بھی ہو جاتا ہے یعنی فیکٹری یا شپنگ انٹل کے حساب سے یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ کے پاس ری موڈ کنٹرول ہے تو وہاں سے آپ نے رائیڈ یا اوکے کا بٹن پریس کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس ری موڈ کنٹرول نہیں ہے تو آپ نے انپورٹ کا بٹن پریس کر کے اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس موڈ کو کنفر کریں گے تو آپ کا جو ٹی وی ہے وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا اور دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ بیس سے تیس سیکنڈ یا ایک منٹہ کا ٹائم لے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا کیز جو ہیں وہ آنلاک ہو جائیں گے تو مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں